موسیقی نمسکار میں ابرار الحکرمانی آپ دیکھ رہے ہیں نیکش نائن نیوز یشون سینہ کے بیت جہن سینہ پر آج بات ہوگی اور ان کے جو راجنیتک سنبند ہے بھاجپا کے ساتھ اس پر بھی خلاصہ کیا جائے گا آج اس طریقے سے یشون سینہ کو اپکش نے امیدوار تو بنایا ہے راشت پتی کے چناؤں میں لیکن ان کے بیٹے جو ہے وہ بھاجپا کے ایک بہترین سانسد ہے ہزاری باق سے وہ سانسد ہیں اور لگاتار اپنی پارٹی کے لیے کاریرت ہے اور پرتبت ہے انہوں نے کہا اپنے بیان میں جاری کر کے کہ میں بھلے ہی یشون سینہ کا پتر ہوں لیکن راجنیتی میں میں بھاجپا کے ساتھ ہوں اور اسی وجہ سے میرا جو مت ہے وہ راشت پتی کے چناؤں میں دروب دیو مرمو کو جائے گا دروب دیو مرمو ڈی اے کی طرف سے راشت پتی کی امیدوار ہیں کنڈیڈیٹ ہے اور اگلے دو دن بعد ہی راشت پتی کے چناؤں ہونے اس کے لیے متدان ہوں گے تو دن جو ہے بہت قریب ہے اور تیاری بہت زوروں پر ہے لیکن جائن سینہ اپنے اپنے پتا جی کو بھی سمرتن نہیں کر رہے یہ کیسی راجنیتی آپ سوچئے کہ ان کے پتا جی وپکش کی اور سے جو ہے وہ امیدوار ہیں لیکن ان کے بیٹے اب بھی بھاجپا میں بنے ہویا کس طریقے کے رشتے رہے ہیں یشون سینہ کے بھاجپا کے ساتھ اس سے آپ بخوبی واقف ہے کبھی یشون سینہ بھاجپا کے قدابر نیتہ ہوا کرتے تھے جہاں جس طریقے سے انہوں نے اٹل بیہاری بھاجپا سرکار میں وطن ترالے سنبھالا تھا اور اٹل بیہاری بھاجپا کے ایک چہیتے لیڈر ہوا کرتے تھے وہ اس سمیں ان کی توٹی بولتی تھی بھاجپا میں لیکن دو آزار چودہ میں نارندر موڈی جب کمان سنبھالا بھاجپا کا انہوں نے تب اس کے بعد دونوں کے بیچ انبن ہوئی اور اس کے بعد یشون سینہ کہیں نہ کہیں بھاجپا سے خفا رہنے لگے اس کے بعد انہوں نے اپنا فیصلہ لیا اور فیصلہ یہ تھا کہ بھاجپا سے الگ ہو گئے الگ ہونے کے بعد لگتار وہ ادھر ادھر بیان بازی کرتے رہے لیکن انہیں کوئی از تھائی ٹھکانہ جو ہے وہ نہیں ملا آخر کار انہوں نے ٹی ایم سی یعنی کی ممتہ بنرجی کی پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی اور آج اسی پارٹی کے ساتھ رہتے ہوئے انہیں ممتہ بنرجی نے وپکش دیش کے اور سے راشت پتی چناؤں میں امیدوار بنایا ہے لیکن اب کیا وہ راشت پتی کے روپ میں دیش کی سیوہ کر پائیں گے اس میں اس پر جو ہے بڑا پرشنچن ہے کیونکہ درابدی مرمو جو ہے وہ بڑے انتر کے ساتھ اس چناؤں کو جیتنے جاری ہے یہاں جس طریقے سے یہ وپکش کے نیتانی یشون سنہ کا سمرتن نہیں کیا تو ظاہر سی باتیں وپکش کا امیدوار جیتے گا کہاں سے تو یہ ساری باتیں تھی یشون سنہ اور جین سنہ کے بارے میں فلحال کے لیے اتنا ہی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے نیکش نائن نیوز کو دھنیواد